ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں دیکھیں ایک بات بتا دوں آپ کو آسو سا کوئی در نہیں کوئی نہیں بھونگا سو بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا محفل میں جو آئے ہو تو خاموش نہ رہنا شبیر کا عاشق کبھی گھونگا نہیں ہوتا شبیر کا عاشق کبھی گھونگا نہیں ہوتا بیٹے رہے ماشاءاللہ مفکر اسلام حضرت اللہ حضرت اللہ سید امین القادری کے نام سے محسن کرتا ہے جن کی تلاتے فکر سے ملک کا گوشا گوشا روشن ہے جن کے علمی شوقتوں کا پرچم حشا خان اہل بید محتفیٰ کے دلوں کے بلاثر ہیں جن کے علمی پیدان سے آج منا ایشیاں متاثر ہیں اس ذات اس شخصیت اس خطیب کی آمد ہو رہی ہے ہاتھوں کو بلن کرے ہر ایک شخص اور اس خطیب ذات کا استقبال کرے نارے رسالت آمد وجہ تحریق کائنات آمد وجہ تحریق کائنات پیغام اہل بلت انجران خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان مسلک اے آلہ حضرت مسلک اے آلہ حضرت مسلک اے آلہ حضرت اللہ اید امیل قاندری صاحب کی اللہ مفکر اے سلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابی طیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلاب وللآخرت خیر لک منالعلاب ولا سوف یعطیك ربک فترداب صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین من نیوانا من الحسین احب اللہ من احبا حسین حسین و سبتم من الاسباق او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوثِ عظم بمنی بے سروسا ماں مددے قبلِ دی مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُسْت منعِ نیرہ اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حاروب مدد کن یا موین الدین چشتی مدد کن یا موین الدین چشتی مدد کن یا موین الدین چشتی ممبر پر رونا کفروز حضرتِ علامہ سید چانمیہ صاحب قبلہ قازمی مددز اللہ العالی آستانِ آلیہ سرکارِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگائے ارش مقام کے عظیم خادم حضرت سید امبر چشتی صاحب قبلہ مددز اللہ العالی برادرِ زی قدر حضرت علامہ سید نجیب میاں کازمی اظہری و جمع علماء کرام ساداتِ اعزام حاضرینِ محفل پردہ نشین تم چاہو تو ہو جائے ابی کوہِ مہن پھول اور دندان و لبو ظلف و رخِ شاہ کے فدائی دندان و لبو ظلف و رخِ شاہ کے فدائی ہے درِ عدن لالِ یمن مشکِ خطن فول اللہ 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 اور دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناکھنے پاکا دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناکھنے پاکا اتنا بھی مہیں نوپے نہ اے چرخِ کوہن پھول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عدر نہ پھر چاہے دل اپنا بھی مانگے نہ کبھی عدر نہ پھر چاہے دل اپنا بھی اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن تھے زہراہِ کلی جس میں زہراہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول آج حضور سیدی سندی مرشدی آقائی و مولائی سید شاہ منور الہبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہرِ مبارک میں میں حاضر ہوں اور آج کا عنوان ہے محسنِ انسانیت اور اہلِ بیتِ اتحار اب یہ دونوں عنوان جو ہیں اتنے طویل اور اس قدر وقت طلب انعوین ہیں کہ اگر ایک عنوان پر گفتگو کی جائے تو اس کے لئے زندگی ختم ہو لیکن عنوان ختم نہ ہو اور اہلِ علابات کا شوق میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ گھنٹوں سے کھڑے ہیں اور لیکن میں ڈر بھی رہا ہوں کہ آپ گھنٹوں سے کھڑے ہیں اگر میں بولوں گا تو آپ پتا نہیں رہیں گے یا چلے جائیں گے تو اس لئے کہ میرے لیے نہیں رکنا ہے آپ کو جس کا ذکر ہے ان آقاؤں کے لئے رکنا ہے ان آقاؤں کے لئے رکنا ہے بہرحال میں انہی کے کرم سے کوشش کروں گا کہ اب چونکہ محسنِ انسانیت اور اولادِ محسنِ انسانیت دونوں کو ساتھ میں بیان کرنا ہے تو کوشش کی جائے گی کہ یہ دونوں عنوان ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کا شور کریں گے تو ایسے شور میں گفتگو تو ہوگی نہیں اس لئے کہ یہ شور شرابے میں مناظرہ ہوتا ہے تقریریں نہیں ہوتی اگر آپ تقریر سننے کے لئے آئیں ویسے میں کوئی مقرر ہوں بھی نہیں اور اگر اتنے شور میں تو کوئی مقرر بھی نہیں بول پائے گا تو میں فقیر آدمی کیا بول پاؤں گا تو اس لئے میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آپ گفتگو کو سمات کریں میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کو بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہے آپ کھڑے ہیں لیکن ٹھیک اگر آپ کھڑے بھی ہیں تو کم سے کم کھڑے کھڑے سننے لیکن سننے آپ اور جتنی دیر تک آپ گفتگو سننے کے موڈ میں رہیں گے بس اتنی دیر میں بات کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے احباب سے کہتا رہتا ہوں کہ اس لائی عنوان ہو لوگ ہس رہے ہو تو میں بولوں گا لوگ رو رہے ہو تو بولوں گا لوگ بیٹھے ہو تو بولوں گا لوگ جا رہے ہو تو بولوں گا اس لئے کہ واضح نصیت ہے لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کروں تو اس وقت جب تک مجمع میرے ساتھ عدب سے رہے گا اتنی دیر تک میں بولوں گا اس سے زیادہ نہیں بولوں گا اگر دو جملے میں بھی آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو گفتگو دو جملے میں بھی ختم ہو سکتی ہے اور اگر دو ہزار جملوں تک آپ میرے ساتھ رہے تو پھر بعد دو ہزار جملوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے ہاں اس لئے کہ ہمارا ہمارے موں میں زبان کس لئے ہے ہمارے موں میں زبان کس لئے ہے ہمارے جسم میں جان کس لئے ہے ہم یہاں آئے کیوں ہیں اور ہم محشر میں اٹھیں گے کیوں کوئی پاگل تھوڑی ہے میرے امام اس فلسفے کو سمجھاتے ہیں اور کہتے زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے تہن میں زبان تمہارے لئے پتک میں جان تمہارے لئے ہمارے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے زبان وہ چلے کے پاگ پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں پھلے لبا کے تلے سناوے کھلے رزا کی زبان تمہارے لئے نارے تکمیل مین نارے رسالت آمد محسن انسانیت پیغام اہل بیتان کھلیس مسلکِ آلہ حضرت زندگی کا مقصد بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے اور موت کا مقصد بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے اور قیامت میں اٹھنے کا مقصد بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے اور اہلِ اقلوں کو اور ساہیدوں کو کہہ دو تم ہوروں کے لئے جمدن کی طلاب کرو ہم تو دیدارِ ایدار کی ہوروں کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ ہور کا حسن کیا ہے اور ہور کیا ہے یہ میرے نبی کی شاد ہے اگر ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں تو بھی نبی کے لئے لوگ کہتے ہیں میاں دنیا میں کیا رکھا ہے میں نے کہا جس میں گمبتِ غرہ ہے اللہ اللہ جس میں مزارِ مصطفیٰ ہے جس میں مزارِ مصطفیٰ ہے جس میں مزارِ صدیق ہے جس میں مزارِ فاروق ہے جس میں مزارِ عثمان ہے جس میں نجف شریف نہیں نجفِ عشق ہے سننی سارے شہروں کو شریف کہتا ہے بغداد شریف کربلا شریف الاباد شریف کالپی شریف دیوہ شریف مہرینہ شریف لیکن نجف کو شریف نہیں بلکہ عشرف کہتا ہے اللہ 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 نجفِ عشرف سب شریف ہیں اور نجف عشرف شریف اور عشرف میں کیا فرق ہے یہ اہلِ علم جانتے ہیں جیسے قبیر اور اکبر میں فرق ہے جیسے عالم اور عالم میں فرق ہے جس طریقے سے اللہ اللہ اکبر یہ معاملہ ہے اسی طرح سے نجفِ اس لیے کہ مہرینہ تو بیٹوں کا شہر اجمیر بیٹوں کا شہر کالپی بیٹوں کا شہر اللہ اکبر منور منور شاہ الابادی کی نسبت سے الاباد بیٹے کا شہر بغداد بیٹے کا شہر کربلا بیٹے کا شہر لیکن اگر اس کو بھی شریف کہوں تو لوگ کہیں گے باپ اور بیٹے کا شہر برابر برابر وہ سننی اس کو شریف نہیں بلکہ اشرف کہتا اللہ اللہ نجفِ اشرف بارحال ابھی بات شروع ہوتی ہے اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو تو عرض یہ کر رہا تھا جینا ان کے لئے مرنا ان کے لئے بیٹم شاہ صاحب اس کو بہت خوبصورت لہجے میں کہتے ہیں میں ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ ادم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوِ رسول تو گوش شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا کے اندر عشق و محبت کی پیار محبت کی داستان بڑی پرانی ہے ہمارا ایمان ہے اللہ لا ایمانا لِمَلْ لَا مُحَبَّتَ اللَّا میرے امان نے حدیث لکھی کوٹ کی حدیث کہ آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں دیکھو محبت کیا ہے پیار کیا ہے عشق کیا ہے اللہ اکبر محبت ادنا کو عالی بناتی ہے محبت گمنام کو نامبر کرتی ہے محبت گریب کو امیر کرتی ہے محبت جو ہے اللہ اکبر کسی کو بلند کرتی ہے لیکن محبت کسی کو پست بھی کرتی ہے محبت کسی کو مشہور کرتی ہے محبت کسی کو گمنام کرتی ہے محبت کسی کو زندگی دیتی ہے محبت کسی کو موت عطا کرتی ہے محبت کسی کو نیک نام کرتی ہے محبت کسی کو بدنام کرتی ہے محبت کسی کو فائدہ دیتی ہے محبت کسی کو نقصان کرتی ہے محبت کسی کام والے کو نکمہ کر دیتی ہے محبت کسی نکمے کو کام کا بنا دیتی ہے غالب نے کہا تھا عشق نے عشق نے غالب نکمہ کر دیا غالب کہتے عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی ایک کام کے غالب اپنے آپ کو کہتے میں کام کا عادری تھا لیکن عشق نے مجھے نکمہ کر دیا لیکن اب آئیے سنیے اللہ اکبر کچھ محبتیں ایسی ہیں جو گمنام کرتی ہیں کچھ محبت ایسی ہیں جو بدنام کرتی ہیں کچھ محبت ایسی ہیں جو موت سے ہم کنار کرتی ہیں کچھ محبتیں ایسی ہیں جو نکمہ کرتی ہیں کچھ محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو خودکشی کرنے پر مجبور کرتی ہیں لیکن ایک محبت ایسی ہے ایک پیار ایسا ہے جو گمنام نہیں کرتا بلکہ نیک نام کرتا ہے سلیم نہیں کرتا بلکہ عزت عطا کرتا ہے پستی میں نہیں لے جاتا بلکہ بلندی عطا کرتا ہے آخر وہ کون سا عشق ہے وہ کون سی محبت ہے اسی عشق کو ہم عشق مصطفیٰ کہتے ہیں میری قوم کے جوانوں اب ذرا دل کے کانوں سے سننا آج کل ہر فلم میں عشق کی بات ہو رہی ہے ہر سریل میں عشق کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ اکبر جس عشق کی طرف لوگ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں وہ عشق کو بدنام کرے گا وہ عشق کو گمنام کرے گا وہ عشق کو خودکشی کروائے گا وہ عشق کو نکمہ کرے گا وہ عشق کو تمہارے گھروں کو بھی بچوا دے گا اللہ اکبر لیکن آؤ ایک عشق ایسا ہے جس نے قریبوں کو امیر کیا ہے ایک عشق ایسا ہے جس نے عرب کے بولیاں نشینوں کو قیسروں کی سراغت تاجدار بنایا ہے ایک عشق ایسا ہے اللہ اکبر جس نے بلال جیسے گلام کو اتنی عزت دیئے کہ کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے ایک عشق ایسا ہے جو کسی کو جنب میں چلواتا ہے ایک عشق ایسا ہے اللہ اکبر جو انسان کو کامیاب لگاتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ وہ عشق کیا ہے اسی عشق کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں اسی عشق کو عشق رسول کہتے ہیں آپ جانتے ہیں لوگ عشق عشق کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی عشق کا دشمن ہے میں نے کہا ہمارے یا تو عشق کے بغیر ایمان بھی نہیں کسی اور مولوی کی بات کرنا ہمارے یا تو عشق کے بغیر ایمان بھی نہیں جو جتنا بڑا عاشق وہ اتنا بڑا مومن جو جتنا بڑا عاشق وہ اتنا بڑا مومن ہمارے یا عشق کے بغیر ایمان نہیں اس لیے کہ اللہ اکبر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے عشق کی وجہ سے داری بھی رکھتے عشق کی وجہ سے توپی بھی پھینٹے عشق کی وجہ سے صدقہ بھی دیتے عشق کی وجہ سے جان لگتے عشق کی وجہ سے جان لٹاپے عشق کی وجہ سے ہمارے یاد تو عشق عشق ہے عشق عشق ہے اور یہاں تک کہتے ہیں کہنے والے میرے امام نے کہا ایک عشق ترس ہے چلنے سے چھتے سرس جو آگ پجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے تو حضور کا عشق انسان کو کتنا بلند کرتا ہے عشق مصطفیٰ ہے کسی کو قابعہ کی چھت اتا کیا لوگ عشق کی بات کرتے ہیں مولوی عشق کا مخالف ہے میں نے کہا نہیں ہم اس عشق کے مخالف نہیں ہیں جو عشق رسول ہے جو سچا عشق ہے جس کا مطالبہ قرآن کریں جس کا مطالبہ حدیث کریں جس کا مطالبہ مصطفیٰ جانے رحمت کریں جس کا مطالبہ علیاء اللہ کریں کونسا عشق جو عشق کی طرف تم جا رہے ہیں وہ خودکشی کروائے گا وہ دھوکہ دلوائے گا تمہاری پروپرٹی بچوائے گا اور اگر چھپا لیا توجہ کرنا جس عشق کی طرف تم جا رہے ہو اگر چھپا لیا باگل کرے گا چھپا لیا کوئے میں خودکشی کروائے گا چھپا لیا ترین کی پٹیوں پر کٹوائے گا چھپا لیا جیون دریاؤں کے اندر کدوائے گا یہ ہے چھپانے کا جو تم جا رہے ہو اور اگر بتا دیا عزت کے ساتھ گلی میں چل نہیں سکتے عزت کے ساتھ ممبر پر بیٹھ نہیں سکتے جس عشق کی طرف تم جا رہے ہو چھپایا تو نقصان بتایا تو نقصان آہ اس سے عشق کر آہ اس سے عشق کر جس سے صدیق نے عشق کیا جس سے فاروق نے عشق کیا جس سے عثمان نے عشق کیا جس سے علی نے عشق کیا جس سے سیدہ فاطمہ نے عشق کیا جس سے حسنِ مشتبہ نے عشق کیا جس سے عشق کر جس سے عشق کرنے والے اللہ اکبر صرف مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق بھی جس سے محبت کرتا ہے وہ ایسا محبوب ہے اللہ اللہ ان کا عشق اگر چھپا لے چھپانے والا اگر اتنے ضبط کی طاقت ہے کہ عشق مصطفیٰ کو کوئی چھپا لے تو چھپانے والا ہوئے اس بلتا ہے اور اگر بتا دے تو بتانے والا پلال نارے تکبیر نارے رسالت آمد محسن انسانیت پیغام اہل بیتان خرنس وقت زیادہ ہوا جلدی جلدی چلتے ہیں ان کا عشق امام ان کا عشق جانے امام ان کا عشق خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ان کا عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں ان کا عشق کو معرفت عطا کرتا ہے ان کا عشق بلندی عطا کرتا ہے یہ ان کا عشق ہے لیکن وہ خود کہتے ہیں اب ان کا عشق آئے گا خاصل اللہ 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 اب توجہ کرنا کھڑے رہنے والوں بیٹھنے والوں سب کی توجہ دھکم دھکی نہیں کرنا اس لیے کہ محبوب کی محفل ہے حضور کی نظر اس محفل پر ہے اللہ اللہ حضور کا عشق جانے ایمان اب حضور کا عشق کو ملے گا کیسے حضور کا عشق کو ملے گا کیسے تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دل میں میرا عشق ہے جس دل میں میرا عشق ہے اس دل کی پہچان یہ ہے کہ جتنا عشق حسان اور حسین علیہ و فاطمہ کا تمہارے دل میں زیادہ ہوگا اتنا عشق رسول تمہارے دل میں زیادہ ہوگا اور اگر علیہ و فاطمہ حسان اور حسین یعنی اہلِ بیت کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو تم لاکھ عشق رسول کا دعویٰ کرو جس دل میں اہلِ بیت کی محبت نہیں اس دل میں عشق رسول ہوئی نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسارت فضائلِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ نارے حیداری ایمان کے لیے عشق رسول ضروری ہے اور عشق رسول کے لیے عشق اہلِ بیت ضرور ہے اور ایک بات اور ایت کر دو عشق اہلِ بیت کے لیے تعظیمِ صحابہ ضروری ہے یہ بات کر دی یہ بات کر دی یاد رکھنا عشقِ رسول عمان کے لیے ضروری ایمان اسی کے پاس جس کے پاس عشقِ رسول اور پھر عشقِ رسول عشق باشات اور اسی کے پاس جس کے پاس اہلِ بیت جو عشقِ رسول کی طرح مو اطار لے سمجھنا یہ عشقِ رسول میں جھوٹا ہے stock دین کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے مکر کر رہا ہے ایمان کے لیے عشق رسول عشق رسول کے لیے عشق اہلِ بیت اب یہ بات ہو گئی یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا اب اس سے بڑی بات جس سے عشق ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں عشق تھوپا نہیں جاتا عشق تھوپا نہیں جاتا عشق سکھایا نہیں جاتا عشق کسی کو دیا نہیں جاتا عشق کسی کو آتا نہیں کیا جاتا اگر عشق سکھایا جاتا تو مدرسوں کی طرح عشق کے لیے بھی کوئی دارالعشق ہوتا جیسے دارالعلوم بنتے ہیں ویسے دارالعشق بھی بنتے لیکن آپ کو دارالعلوم تو ملیں گے دارالعشق آپ کو نہیں ملیں گے اس لیے کہ عشق کسی دار سے نہیں ملتا ایک اور بات سننے اگر بات مشکل ہو رہی ہو تو سمجھنے بھی کوشش کرنا ویسے اگر آپ کے ساتھ اللہ رسول کی مدد ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور سنیوں کا مجمع اتنا سمجھدار ہے جہاں سے بولو وہاں تک میری قوم برابر پہنچ جاتی ہے توجہ کرنا عشق کو سکھایا نہیں جاتا اسی لئے عشق کے لئے کوئی مکتب بھی نہیں ہوتا کوئی مدرسہ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ وقت پر عشق کو دیا بھی نہیں جاتا ورنہ جیسے خلافتیں دی جاتی ہیں ویسے عشق کے سرٹیفیکٹ بھی دیے جاتے ہیں لیکن عشق کو دیا بھی نہیں جاتا پھر عشق کو خریدا بھی نہیں جاتا ورنہ لوگ دکان سے جا کے خرید کے لاتے نہ عشق کو سیکھا جاتا ہے نہ سکھایا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے نہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا جاتا ہے پھر عشق کو ہوتا کیا ہے وہ کہاں عشق کرنے سے نہیں آتا محبوب جس پر کرم کی نظر ڈالتا ہے محبوب جس پر کرم کی نظر ڈالتا ہے اس کو اپنا عشق عطا کر دیتا ہے لوگ کہتے ہیں فولا عشق نہیں کرتا فولا عشق نہیں کرتا میں نے کہا بھائیہ اپنے بس کا ہے بھی نہیں اس لیے کہ عشق اوسی کو ملتا ہے جس کو محبوب چاہتا ہے اگر محبوب نہ چاہے تو ابو جہل دیکھ کر بھی عشق عیمتا اور محبوب چاہے تو بھی اس عشق رسول مکرد نہ رہے نہ رہے لسالت لبائے 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 کیا رسول اللہ لبائے 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 عشق و رسول اللہ کی امانت ہے اور اللہ اپنی امانت کو ہر گندے سندے دل میں نہیں رکھتا جب تو اپنی امانت کو اتنی پاک اس کی سے رکھتا ہے تو وہ اپنی امانت کے لیے کیسے دلوں کا اتحاب کرتا ہے واہ 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 عشق رسول لکھنے کے لیے دل پاک چاہیے توجہ کریں عشق رسول اگر آپ اگر آپ اس طرح تفریح کریں گے تو بات ضائع ہوگی توجہ کریں یہ کوئی خطیب کی بولی نہیں یہ کوئی مفقر کی بولی نہیں محقق کی یہ مولان نعرہ لگا رہا تھے مفقر اسلام میں نے کہا میں مفقر اسلام کب سے ہو گیا مفقر اسلام ہماری جماعت میں حضور اللہ محقر زمہ خان آزمی صاحب کو کہتا مجھے نہ کہا جایا کریں اور میرے نام کا نعرہ بھی مت لگایا کرو میں آپ کو یہ حکم دیتا میرے نام کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے میں اس قابل نہیں ہوں میرے سرکاروں کا نام بلند ہوا میرا نام بلند ہوا ہم کیا ہیں ہماری کے عوقات ہے کوئی بات نہیں آپ میرے نام کا نعرہ کبھی نہیں لگائیں گے اور وہ القابات جو میرے بزرگوں کو دے دیے گئے ہیں وہ کوئی لقب میرے نام کے ساتھ نہیں لگایا جائے اس کا آپ کو خاص خیار لگنے اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو بزرگوں کے القابات ہمارے ساتھ نہیں بس ہمارے لئے اتنا ہی کیا کم ہے کہ ہم نبی کے گلام ہیں اس سے بڑی کوئی دگری واللہ نہیں ہو سکتی اس سے بڑی دگری کوئی نہیں ہو سکتی ہم نبی کے گلام ہی ہمارا سب سے بڑا تعروف ہے اور یہ صرف میں نہیں کہنا ہوں جب مولا علی یمن گئے یمن پہلی مرتبہ یمن گئے تو جیسے ہمارے ناظر جو ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں محبت میں بڑھ چڑھ کے تعروف پیش کرتے ہیں ان کی محبت ہے ان کا حق بھی ہے تو یمن والوں نے بھی کہا اے یمن والوں تو آج کون آیا ہے تمہیں پتائیں اخی رسول آیا ہے زوجہ بطول آیا ہے حسنین کا بابا آیا ہے یاسود المومنین آیا ہے ناتق قرآن آیا ہے علی کا تعروف یوں کر آیا جانا تھا تو مولا علی نے کہا یمن والوں چپ رہا ہو میرا یہ سب تعروف مت کراؤ میں اپنا تعروف خود کراؤں گا جب یمن لو والے چپ ہو گئے تو کہاں میرا تعروف جانتے ہو میں کہاں ہوں انا اوبیدم من عباد محمد میں محمد کے غلام ہوں میں عدنا غلام یہ علی اپنا تھا اللہ علی جب علی اپنے آپ کو غلام کہتے اللہ 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 اس سے بڑا میرا کوئی تعروف نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اللہ اللہ چامی کہتے ہیں بند اِعشق شدی ترک نصب کل جامی کہ فلا ابن فلا ابن فلا چیزیں نیست عشق کا غلام بن اس سے بڑا کیا بات اس سے بڑی نسبت کیا ہے اور وہ اللہ جسے عشق مل جائے میں عرض کر رہا تھا جملہ آپ زائے نہ کرے ورنہ میں ایدہ ادھر چلا جاؤں گا آپ کو سمجھانے میں عشق رسول کے لئے دل پاک چاہیے توجہ نہیں ایسے نہیں میں آگے نہیں بولوں گا قیمتی بات کر وہ ہے تو ایسے تو ذکر رسول ہے یہ قیمتی لیکن اس سے بڑی قیمتی بات کیا ہوگی اگر سن لو اپنے بچوں میں منتقل کرنا عشق رسول کے لئے دل پاک چاہیے توجہ عشق رسول کے لئے دل پاک چاہیے دل کی پاکی کے لئے چونکہ دل خون کو فلٹر کرتا ہے اور خون دل کی نالیوں سے گزر کر جاتا ہے دل کی پاکی اور نا پاکی خون کی پاکی اور نا پاکی دل کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور دل کی پاکی اور نا پاکی خون کی بنیاد پہ ہوتی ہے عشق رسول کے لئے پاک دل چاہیے پاک دل کے لئے پاک خون چاہیے اور پاک خون اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت رہتی ہے جس کا باپ ایک ہو اور جس کی ماں نیک ہو اس کا خون پاک جس کا باپ ایک اور ماں نیک اس کا خون پاک اور یہ خون کی پاکی اہلِ بیعت کی وجہ سے اور اہلِ بیعت کی وجہ سے خون پاک تو صرف دل بھی پاک اور جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر نبی کا عشق دلوں میں رکھا جاتا ہے اب پتا چلا اس دل میں عشق ہو ہی نہیں سکتا جس دل میں اہلِ بیعت کی محبت نہیں اسی لیے جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنے بارا ہوگا لیکن پھر ایک جملہ وضاحت کے طور پر کہہ دوں اہلِ بیعت سے محبت کا مطلب ہمارے یہ نہیں کہ آپ صحابہ کی بیعت بھی کرنے لگو تھوڑی وضاحت ساتھ ساتھ کرنے لگا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگ تقریب سننے آتے ہیں اور کچھ سونگنے آتے ہیں تو سونگنے والوں کو بھی تھوڑا سا جوہے وہ مزا کرکرہ کرنے کا موقع نہ لگے تو ہم ساتھ ساتھ وضاحت کر دیتے ہیں ہم کوئی نیا مسلک لے کر کے نہیں آئے ہیں ہمارا مسلک تو وہی ہے نا جو ہمارے آتاؤں کا مسلک ہے آپ وضاحت سن چکے ہیں واللہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ہمارے لیے وہ ہستی ہے کہ ہماری بیعتیں ان کے مسلک پر موقع ہیں ہماری خلافتیں ان کے مسلک پر موقع ہیں ہمارے بزرگوں نے اس قید کے ساتھ ہمیں خلافتیں دی ہیں اور بیعت کیا ہے کہ جب تک فکر رضا پر رہو گے تمہاری بیعت بھی قائم ہیں اور تمہاری خلافتیں بھی قائم ہیں واللہ اگر ہم فکر رضا سے ایک بال برابر بھی ہٹ جائیں تو پھر ہم کہاں رہ جاتے ہیں بیعت ہے نا خلافت ہے لیکن فکر رضا کیا یہ بھی تو کوئی سمجھے فکر رضا کیا کوئی یہ بھی تو سمجھے فکر رضا یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کہے سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے نا رہے رسالت جشنِ محتنِ انسانیت بات دور نکل رہی ہے ارز کر رہا تھا عشقِ رسول عشقِ حیلِ بیعت تو عشق سکھایا نہیں جاتا محبوب کی نظر ہو تو خود بخود عشق آتا ہے اب عشق کو کس سے ہوتا ہے میں تھوڑا سا اسٹیپ پہ اسٹیپ چل رہا ہوں آپ کی توجہ ہے سنیو توجہ ہے آپ کی آپ یہاں عزیر ہے دماغ کی اور عزیر ہے توجہ ہے آپ کی ہاتھ اٹھا کے بولو توجہ ہے میں کیا عشق کر رہا ہوں سنیں عشق کیوں ہوتا ہے محبوب کی نظر ہو لیکن محبوب کون بنتا ہے یہ قرآن اور حدیث سے نہیں پیش کروں گا ابھی محبوب کون بنتا ہے اب توجہ کرنا ایک انگریز مفقر نے کہا ایک انگریز مفقر کا کول ہے محبوب وہی بن سکتا ہے جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو محبوب وہی بن سکتا ہے جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو نمبر ایک یا تو اس میں بیوٹی ہو وہ محبوب بن جکے گا یہ انگریز کہہ رہا ہے یا تو اس میں بیوٹی ہو بیوٹی مطلب کیا خوبصورتی ہو تو وہ محبوب بن سکتا ہے یا پھر اس میں کولیٹی ہو اس میں کولیٹی ہو سلائیت ہو تو وہ محبوب بن سکتا ہے یا پھر اس میں ریالیٹی ہو حقیقت ہو سچائی ہو صداقت ہو وہی محبوب بن سکتا ہے حسن کی بنیاد میں کوئی محبوب بنے گا سلائیت کی بنیاد میں کوئی محبوب بنے گا یا پھر حقائق اور صداقت کی بنیاد میں کوئی محبوب بنے گا اب آئیے جن کو ہم نے محبوب مانا ہے جن کو ہم نے محبوب مانا ہے انگریز کہہ رہا ہے کہ ایک بھی ہوگی تو محبوب ہوگا بیوٹی ہو پیوریٹی اور صلاحیت نہ ہو کالیٹی اور پیوریٹی نہ ہو تو بھی وہ محبوب بن سکتا ہے اگر اس میں کالیٹی ہو بیوٹی اور ریالیٹی نہ ہو تو بھی محبوب بن سکتا ہے اس میں بیوٹی کالیٹی نہ ہو ریالیٹی ہو تو بھی وہ محبوب بن سکتا ہے لیکن آئیے اب اس انگریز مفقر کے کال کے روشنی میں اس کے آئیرے میں بتاؤں جن کو ہم نے محبوب مانا ہے جن کو ہم نے محبوب بنایا ہے اب ان لوگوں کی بیوٹی کیا ہے ان لوگوں کا حسن کیا ہے اب تھوڑا سا اس کی طرف آ جائیں اگر حسن کی وجہ سے انگریز کہتا ہے کہ محبت کرنا پڑے گی تو آؤ دیکھو ہم جس کو محبوب مانتے ہیں اس کا حسن کیا ہے اب ذرا ان کے حسن کی طرف آئیں ترمیزی شریف کی حدیث ہے مولا کائنات سجدنا علی کررم اللہ و جہول کریم فرماتے ہیں کہ میرے آقا اتنے خوبصورت تھے میرے آقا اتنے حسین و جمیل تھے کہ اگر دیواروں کے سامنے کھڑے رہتے تھے تو دیواروں کا آکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں اور حضور کے رکسار میں نظر آتا تھا حضور اگر چان کے سامنے کھڑے رہتے تھے تو چان حضور کے گالوں میں تیرتا نظر آتا تھا حضور اگر سورج کے سامنے کھڑے رہتے تھے تو سورج حضور کے گالوں میں نظر آتا تھا حضور اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے سے نور کی شوہیں نکلتی تھی جب وہ مسکراتے تھے تو چہرے سے نور نکلتا تھا ان کے دانتوں سے نور نکلتا تھا ابما سیدہ عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ میری سوئی گم ہو گئی رات کا وقت تھا چراک کا اجانہ بھی نہیں تھا ایسے میں میں پریشان تھوں حضور آئے اور مسکرائے تو چہرے سے ایسا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ شوئی کو اٹھا لیا میرے امام کہتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبصم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبصم سے تیرے سام کو صبح بناتا ہے اجانہ تیرا اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے سے نور نکلتا تھا جس میں سے نور کی شوہیں نکلتی تھی حلیمہ سادیہ کو اس کے قبیلے کی عورتیں کہتی ہے حلیمہ رات کے وقت چراغ پجھا دیا کرو تیل بچے گا تو کل کو جلانے کام آئے گا ساتھ میں ملاد بھی ہو نبی کی شان بھی اہلِ بیت کی شان بھی میں ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں حلیمہ سادیہ کو اس کے قبیلے کی عورتیں کہتی ہے حلیمہ رات کو چراغ پجھا دیا کرو تیل بچے گا کل کو کام آئے گا قرآن پہ چراغ کیوں جلاتی ہے حلیلہ نے کہا اللہ کی قسم جب سے محمد کو گھر لائی ہو کبھی چلاغ چلانے کی نوبت نہیں آئے نارو تبیر نارو سالک مسلقِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت نارو عدری جب سے آمینہ کا لال لائی ہے اس وقت سے چلاغ چلانے کی نوبت نہیں آئی ہے اس کے بعد سے حلیمہ کی قبیلے کی اہتے جب اندھیرے میں جمع ہوتی تو کہتی حلیمہ اجانے کی ضرورت ہے ذرا تیرے ننے محمد کو لے کر آتا کہ میں سے منفل ہوں دادا ڈر جاتا تھا اس پر حیبت داری ہو جاتی تھی اس پر خوف داری ہو جاتا تھا لیکن جب شفقت کرتے تھے تو دل سے شہدہ ہو جاتا تھا ان کا حسن کیا تھا آجیے آپ کو ان کا حسن بتا دوں توجہ کرنا کتنا بھی خوبصورت آدمی کتنا بھی خوبصورت آدمی کب نین سے سو کے اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر نین کا اثر نظر آتا ہے اس کے بال بکھرے بکھرے ہوتے ہیں اور بال بڑے ہو جائیں تو پھر زیادہ ہی بکھرے ہوتے ہیں میں کبھی کبھی کچھ تھوڑی شائری کر لیتا ہوں حالانکہ شائر ہوں نہیں تو کبھی کبھی اس رنگ میں گفتگو کرتا ہوں اللہ ہو اکبر جب میں دیکھتا ہوں نین سے اٹھنے کے بعد بڑے بال والوں کا حال کیا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے چڑیا کے گھوستنے پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ چڑیا کے گھوستنے پر جب باز حملہ کرتا ہے تو چڑیا کے گھوستنے کا جو انجام ہوتا ہے نین سے اٹھنے کے بعد ہر خوبصورت کے بالوں کا وہی انجام ہوتا ہے اور چیرہ اترا ہوا آنکھوں میں کیچا آنکھوں پہ سوجن لیکن قربان حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے بال نین میں بھی کبھی بکھرتے نہیں تھے حضور سوتے تھے تو بھی نین میں بال بکھرتے نہیں تھے اور جب نین سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کسی نے موضوع کرایا ہو آنکھ میں سرما لگایا ہو ظلفوں میں تیل لگایا ہو میں نے سوچا یا اللہ حضور کی ظلفیں بکھرتی کیوں نہیں حضور کی ظلفیں بکھرتی کیوں نہیں تو ہدایقِ بخشی شادائی میرے امام کہتے ہیں شانہِ پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سمارے ہیں تمہاں ہے کیسو کسی کے بال ماں سمارتی ہے کسی کے بال باپ سمارتا ہے کسی کے بال بھائی سمارتا ہے یا رسول اللہ آپ کی ظلفوں کو آپ خدا سمارتا ہے اسی لیے تم میرے امام کہتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یعیی بھول خار سے دور ہے یعیی شمعہ کے گماں نہیں اللہ اکبر حسن بن ثابت کہتے ہیں حسن کیا کہتے ہیں سنو میرے جوانوں کس کس سے دل لگا رہے ہو کس کس سے عشق کر رہے ہو کس کس کے ظلف ورق سار کی باتیں کر رہے ہو آؤ اپنے مصطفیٰ کی طرف محبوبِ کبریاں کی طرف اللہ کے حبیر کی طرف کتنے خوبصورت ہیں وہ کتنے حسین ہیں وہ کتنے جمیل ہیں وہ حسن کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِيدِ النِّسَانِ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَائِبِ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَانِ یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں میری آنکھیں کیا دیکھتی آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا نہیں اور یا رسول اللہ اللہ نے ہر آئے بسے پاک ہر آئے بسے پاک ہر آئے بسے پاک آپ کو پیدا کیا اور آپ کویا کہ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسائی بنایا یہ تو حسن کہہ رہے ہیں ایک بار جبریل آئے اور آگر حضور کو حیرت سے دیکھنے لگے تو سرکار نے فرمایا ایسے کیوں دیکھتے ہیں عرص کی آقا میں نے مشریب دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا چنوب دیکھا میں نے زمین کو کلٹ پلٹ کر دیکھا کائنات کو کھنگال کر دیکھا آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کتھالے سبھی میں نے چھانڈالے تیرے پائے کا نہ پایا آئیے حضور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے ایک آخری بات اذکروں پھر آگے چلتے ہیں کتنے خوبصورت تھے میرے آقا ایک دن امہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت ہے میں آپ سے نہیں کہوں گا کس پہ بھی بولے سبحان اللہ آپ کے عشق کی بات ہے اپنے محبوب کا ذکر سن کر کے نہیں بولتے نہ بولے کوئی بات نہیں لیکن اتنا بتا دوں اللہ بھی جب نبی کی شان بیان کرتا ہے تو پہلے وہ خود بھی سبحان اللہ کے پر ہے وہ پہلے خود بھی سبحان اللہ نہیں بتا آپ کو اللہ فرماتا ہے سبحان النبی پہلے سبحان اللہ کافر نبی کی میرات دیان فرمائے تو جب وہ خود بھی سبحان اللہ کہیں محبوب کے ذکر پر اے محبوب کی شان بیان آپ نہ کہیں گے تفکر یہ کہنے کا حق آپ کو کیا ہے کہ دھان میں زبان یہ حق رہتا ہے میں میں وہ حق بھی نہیں کہ آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ میں نہیں بولوں گا میں تو آپ کے عشق کا امتحان موں گا کہ آپ بولتے ہیں کہ چھپ رہتے ہیں اور صرف سامنے والے مجھے دیکھ کر کے بول رہے ہیں یا ادھر بیٹھنے والے نبی کے لیے بھی بول رہے ہیں ہاں میرے لیے نہ بولو ان کے لیے بولو شاید جن کے خیرات کھاتے ہو زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا سو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں نارے رسالت مسلق عالی حضرت اولادِ غریب نماز لبیچ 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 یا رسول اللہ لبیچ لبیچ یا رسول اللہ لبیق لبیچ لابیچ 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 ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ نے پوچھا آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے آقا نے دو جواب دی جس میں سے ایک ہی حدیث پڑھوں گا بس مقرر آپ کی بچنی میں روز آتے ہیں فقیر روز نیر روز نہیں آئے گا فقیر آپ کے دل پہ صدا دینے کے لیے دستک دینے کے لیے آیا ہے تھوڑا سن لیں آپ محبت ہے آپ کی مجھے پتا ہے آپ چہرہ دیکھ کے سننا چاہتے ہیں لیکن آپ چہرہ دیکھ کے سننا چاہتے ہیں تب آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا اس کو اس کو ڈھکیل کر کے آپ کیوں آگے بڑھتے ہیں ہاں اب سنیے اممہ عیشہ نے پوچھا آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف تو آقا نے چلیں دونوں عدیث پڑھتا ہوں آقا نے فرمایا عائشہ عائشہ اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو دیا تھا حضرت یوسف کے پاس کتنا حسن تھا حضور کے آدھا لکمہ کھاتے تھے تو حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی آدھا حسن تھا عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی آدھا حسن تھا لیکن جو پورا حسن لے کر آیا جو آدھا حسن لے کر آیا اس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی جو آدھا حسن لے کر آیا اس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی جو پورا حسن لے کر آیا اس کی انگلی کو دیکھتے چاند ٹکڑے ہو گیا اس کی انگلی کو دیکھ کے اس کی انگلی کو دیکھ کے چان ٹکڑے ہو گیا ہاں 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 جو آدھا حسن لے کر آیا اس کے لئے انگلیاں کٹ گئی کاٹی نہیں گئی کٹ گئی جو پورا حسن لے کر آیا اس کے لئے مردانے اور اپنے گردنے کٹوا دی حسن یوسف پہ کٹی مشرمیں انگشتیں زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے یارم سر کٹاتے ہیں انگلیوں کا کٹنا بھی بڑی بات ہے انگلیوں کا کٹنا بھی بڑی بات ہے لیکن سروں کا کٹانا کوئی گربلا میں تو دیکھے سروں کا کٹانا کوئی پدر میں تو دیکھے سروں کا کٹانا کوئی اہت میں تو دیکھے وہ کیا حسن ہوگا جس کو دیکھ کر لوگ سر کٹانے میں مجبور ہو گئے کہو سر حسن ہوگا جس کو دیکھ کے لوگ سر کتانے رہے مجبور ہوتے ارے وہ حسنہ تو ایسا ہے سب سے مخلوق محبت کرتی ہے یہاں تو خالد بھی طالبِ دیدار ہے کیا حسنہ ہے اے سیدِ امرار تمہارا اللہ بھی ہے طالبِ دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرتِ یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار ہارے تبیر ہارے سالت مسلقِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت او انگریزو اگر بیوٹی کی وجہ سے کوئی محبوب ہے تو لاؤ کوئی ایسا محبوب لاؤ کوئی ایسا حسن والا اللہ ہو کوئی ایسا حسن والا اللہ ہو اکبر تو اممہ عائشہ سے حضور نے کہا کہ میرے حسن کا عادہ میرے بھائی یوسف کو دیا توجہ کرنا اممہ عائشہ کہنے لگی اوہ مصر کی عورتوں تم نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ لی میرے محبوب کا جلوہ دیکھتی نہ تو انگلیوں کی بجائے اپنا دل کاٹ لیتی دوسری جو بات حضور نے کہی اس لیے اصل میرا عنوان ہے حسن کے حوالے سے میں بات کہہ کر کے آگے پڑھوں گا کیونکہ ابھی نبی کے بعد آلِ نبی کی باری ہے نا کیونکہ آپ نے نبی پاک اور اہلِ بیت دونوں عنوان دیا تو میں نے بات دونوں کی کرنا ہے اور نہ کروں تو میری عادت نہیں تھوڑی بات ہوگی لیکن عنوان پہ کرنا ہے ان کے کرم سے اور اس در کا بھکاری ہوں یہ تو میری ذمہ داری صرف نہیں ہے یہ تو میرا ایمان ہے یہ میرا مذہب ہے یہ میرا مصلق ہے کہ میں نبی اور آلِ نبی سے وفا کروں اور لوگوں کو وفا کا درس دوں ہاں اس لیے ان کے ذکر کرتے ہیں اللہ کرے کسی کا دل کھلے کسی کا ذہن کھلے کسی کو شرح صدر نصیب ہو آقا نے فرمایا عائشہ حضور کا حسن سن کے دل میں رکھو آگے کی بات خود سمجھ میں آئے گی جب اممہ آئشہ نے پوچھا آقا آپ سے آتا خوبصورت یا یوسف تو آپ نے فرمایا آئشہ میرے حسن میں نمک ہے آئشہ میرے حسن میں میرے حسن میں بولنا پڑے گا میرے حسن میں میرے حسن میں میرے حسن میں آقا فرماتی ہے آئشہ میرے حسن میں نمک ہے یہی حضور کی شاہ نے بول دیا اب تشریح کرتے رہے زندگی گزرتی جائے گی نمک کا مطلب کیا میرے حسن میں نمک ہے پوچھ رہی ہے حسنوں بتایا نمک مطلب کیا توجہ توجہ نمک کا مطلب کیا نمک کا مطلب کیا دیکھو یہ میرے بھائی سید نجیب قازمی میری تاریخ نے مجھے بلایا لیکن ابھی کھانا نہیں کھلایا آپ کی اطلاع کیلئے کہہ رہا ہوں شکایت کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ہاں کیونکہ میں خود لیٹا ہے ادھر ادھر فاتحہ پڑھتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے آیا لیکن امید ہے ایسا میرا حسن زن کہتا ہے کہ شاید بیان کے بعد یہ کھانا کھلائیں گے شاید حسن زن سیدنا کھلائے گا تو کون کھلائے گا ساری کائنات تو سیدوں کا کھا رہی اسی لئے جب تک سید رہیں گے کائنات رہے سید گئے کائنات حضور کی حدیث حضور کی حدیث ہے میری اہلِ بیت زمین والوں کے لئے ایسے امان ہے جیسے تارے آسمان والوں کے لئے امان تارے ختم آسمان ختم اہلِ بیت ختم دنیا ختم ہاں بس اسی لئے کسی کی اولاد رہے گی نہیں رہے گی کوئی گیارنٹی نہیں ہے لیکن نبی کی اولاد قیامت تک رہے گی حضور میں گیارنٹی جب تک نبی کی اولاد جب تک دنیا نبی کی اولاد گئی تھوڑی دنوں کے بعد کائنات ختم بڑی پریشانی ہوگی بارحال تو امید ہے کہ کھرائیں گے انشاءاللہ لیکن بات سمجھانے کے لئے کہوں جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا کھانا بنتا ہے آپ نے سوچا مہمان آرہے ہیں سید آرہے ہیں علماء آرہے ہیں مشائق آرہے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ دیسی مرگا بنا دیں اچھا گوشت لے آئیں بکری کا گوشت لے آئیں آپ دال جو ہے وہ پیل کی وجہے گھی ڈالیں گھی بھی اصلی گھی ڈالیں دیسی آپ کی تمنا ہے لیکن مسالہ علاباد میں رہنے کے بعد بھی علاباد سے نہیں منگائیں گے لخنو سے مسالے منگائیں گے سیکڑوں کے منگائیں گے ہزاروں کے مسالے منگائیں گے اور صاحب ڈال کے پکایا نجیب میاں نے اللہ کا مسالہ میں نے ڈالا ہے تو یہ بے اوقات کا نمک جو اتنا سستہ ملتا ہے میں کھانے میں نمک کیوں ڈالوں میں کھانے میں نمک کیوں ڈالوں ساپ ڈالا گھی ڈالا مسالے ڈالے گوشت ڈالے سب ڈالے دسترخان بچھا علماء ساداد مشاہد بیٹھے جیسی موں میں لکمہ ڈالا اگر میرچی نہ ہو تو میرچی کبھی نہیں کہتی کہ میں نہیں ہوں اس کے بغیر بھی کھانے بنتے ہیں اس کے بغیر بھی کھانے بنتے ہیں اترخ لہسن نہ ہو تو اترخ لہسن کبھی نہیں کہتے کہ میں نہیں ہوں اس کے بغیر بھی کھانے بنتے ہیں پانی نہ ہو تو اس کے بغیر بھی کھانے بنتے ہیں لذیذ کھانے بنتے ہیں پانی کی کمی کوئی پوری کرتا ہے لال میرچی کی کمی ہری میرچی پوری کرتی ہے ہری کی کمی کالی پوری کرتی ہے لا لاری کالی نہ ہو تو اترک لہسن اس کا ٹیسٹ پورا کر دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ پورا کر دیتے ہیں لیکن ایک جس کھانے میں ایسی ہے اگر نہ ڈالو تو اس کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا اگر کھانے کو نذیذ بنانا ہے تو اس میں نمک ملانا پڑے گا نمک نہیں تو ہزاروں کا مسالہ بھی کھانے میں نظر پیدا نہیں کر سکتا لوگوں اشارہ کریں گے نمک نہیں نمک نہیں نمک نہیں نمک نہیں پتا چلا کھانے کو لذیذ بنانا ہے تو نمک ملانا پڑے گا جب تک نمک نہ ملے کوئی کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا فرمایا اے شاہ میرے حسن میں نمک ہے جیسے نمک ملاتے ہیں تو کھانا لذیذ ہوتا ہے ویسے جب انہا کسی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر میرے حسن کا آسائے ڈالتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے جیسے نمک ملاتے ہیں کھانا لذیذ نہیں ہوتا جیسے نمک ملاتے ہیں جیسے نمک ملاتے ہیں جیسے نمک ملاتے ہیں اللہ باتوالو صدا سلامت رہو حضور کا سکنا ایسا ہی سنا جاتا اب شنا اب سنو اب سنو میرے حسن میں نمک ہے یوسف خوبصورت میری وجہ سے آدم کی صفت میری وجہ سے نو کی خوبصورتی میری وجہ سے چاند کے خوبصورتی حضور گویا کے بتا رہے ہیں حضور گویا کے بتا رہے ہیں چاند خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا سورج خوبصورت نہ ہوتا میرا نور نہ ہوتا پھول خوبصورت نہ ہوتے میرا نور نہ ہوتا آبشار خوبصورت نہ ہوتے میرا نور نہ ہوتا دریا خوبصورت نہ ہوتے میرا نور نہ ہوتا سمندہ خوبصورت نہ ہوتے میرا نور نہ ہوتا انسان خوبصورت نہ ہوتے میرا نور نہ ہوتا انبیاء کی خوبصورتی نہ ہوتی اگر میرا نور نہ ہوتا اور سب ہے نا وہ ان کی وجہ سے ہیں اسی کو میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ اکبر وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہیں وہی اصل عالم دیر ہیں وہی نہر ہے وہی بہر ہے وہی پاٹ ہے وہی تھار ہے نارے تکبیر نارے نسائر لپے 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 اگر پل 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 ادھر نور ادھر نور ادھر شفق کا جمال افق کی سرکھی سرعیہ کی انجمن تاروک کی انجمن چاند کے چاندی سورج کی شوائے گرتے ہوئے آرشار بہتی بھی ندیا بلکھاتی بھی ندیا پھولوں کا تبسل بہروں کی بھاروں کی گنگناہت کمری کی آواز یہ ساری چیزیں انسان نے دیکھا کتنی کائنات خوبصورت ہے توجہ ہے کتنی کائنات خوبصورت ہے کائنات کتنی حسین ہے کائنات کتنی جمیر ہے کائنات کتنی اچھی ہے انسان نے حیرت سے کہا اللہ تیرا چاند اتنا خوبصورت تیرے سورج تیرا سورج اتنا خوبصورت ستارے اتنے خوبصورت تریا اتنے خوبصورت ستاروں کی انجمن اتنی خوبصورت شفق کا جمال افق کی سرکھی اتنے خوبصورت انبیاء اتنے خوبصورت یوسف اتنے خوبصورت یہ سب اتنے خوبصورت اللہ یہ نور کس کا ہے تو کہنے لگا قدرت کے نقیب نے کہا محبوب کا نور ہے محبوب کا نور ہے وہ کہا اللہ جب یہ نور بکھرا بکھرا جب یہ نور بکھرا بکھرا اتنا اچھا لگتا ہے تو کئی ایک جگہ یہ نور نظر آسکتا ہے کئی سمٹ کے آسکتا ہے کئی سمٹ کے آسکتا ہے تو قدرت کے نقیب نے کہا یہ بکرا ہوا نور پوری کائنات میں جو دیکھ رہے ہو اور پاگل ہو رہے ہو اگر کسی اقزاب میں دہنا ہے تو آمینہ کے گھر جاؤ اور پارہ ربیل الملک کو جو پیدا ہونے والے اس کا بیدار کر لو حتیٰ کے حتیٰ کے حتیٰ کے اگر مجھے بھی دیکھنا ہے تو جا کے اس کا صحرہ دیکھ لو کیوں کیوں کہ وہ کہے گا منعانی فغدران حق جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا کائنات کو بتایا جب بننے والا اتنا حسین ہے تو بنانے والے کے حسنت آمین میرے تکبیر میرے رسال لبے 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 لبا 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 اتنے خوبصورت ہیں حضور اتنے خوبصورت ہیں حضور کہ حسن ان کے حسن میں نمک ہے اب میرے امام اس کو بیان کرتے کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم اللہ 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 میرے امام کہتے لمیاتی نظیر کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سہے ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا لکا پدرن فی الوجہی الاجمل خطحانے ماظر فابر اجل تورے چندن چندر پرو کندن رحمت کی بھرن برسا جا مضمون ختم نہیں ہوا مضمون ان کی خوبصورتی کے حوالے سے ختم نہیں ہوا لیکن مجھے آگے بھی بولنا ہے نا مجھے آگے بھی یہ اتنا کہتو کوئی خوبصورت سے خوبصورت آدمی لاؤ جب وہ اس کا پسینہ نکلے گا دوڑنے میں چلنے میں بولنے میں ادھر سے نکلے گا ادھر سے نکلے گا ادھر سے نکلے گا لیکن میرے نبی اتنے خوبصورت تھے کبھی ان کا پسینہ بھی بے ترقیب نہیں نکلا بے ترقیب نہیں نکلا نکلتا تھا تو پیشانی پر جم جاتا تھا موٹیوں کی طرح ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے سے موٹیاں ٹاگ دی کبھی پسینہ کبھی پسینہ نہیں بے پرتیب نہیں نکلا اور پھر پسینے میں خوشبو اتنی ہوتی تھی کہ اگر دلہن کو مل جائے بس میرا ذوق یہی ہے اگر دلہن کو مل جائے دیکھو خوشبو ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک منے نہیں ایک ہوتا ہے ملنا اور ایک ہوتا ہے مننا ملا مطلب کیا یہ خوشبو کی سیشی ہے یہ اتر کی سیشی ہے میں نے جیب میں رکھا مجھ میں خوشبو آئے گی نہیں آئے گی لیکن جب میں ملوں گا تو خوشبو آنا شروع ہوگی یہی تو ہے ملنے سے کام نہیں ہوتا مننے سے کام ہوتا ہے مگر مصطفی چاند رحمت کا پسینہ وہ ہے اگر صریف مل جائے تو ملنے سے کیا ہوتا ہے توہینہ سنت کا امام کہتا ہے والنا جو مل جائے والنا جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ایترہ نہ فیرچائے دولنپور صریف ملنے سے کام بن جاتا ہے ملنے پر یہ ہے تو ملنے پر کیا ہے اگر پسینہ مل جائے تو اس دولن کی نسلے مہمنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ بیوٹی اگر بیوٹی کسی کو محبوب بنے اسی خوبصورت نبی پہ درود پڑے خوبصورت انداز اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا مولانا محمد نور البرار و سر الاسرار و سید البرار صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین سن لو بہت وقت نہیں رہ گیا بس بات آپ سن لیں توڑا سا بہت اچھا ساتھ دے رہے اللہ کرے جنت تک ساتھ رہے الاباد والو یہ ایسی محفل انسان کے بس میں نہیں کروانا جب تک قدرت کرم نہ کرے جب تک مدینے والے کی نظر نہ ہو جب تک بغداد اور اجمیر والے کا فیضان نہ ہو جب تک بی بی زہرہ کی نظر کرم نہ ہو ایسی محفل ہے نہیں ایسی یہ محفل نظر میں ہے یہ محفل نظر میں آئے اسی لئے ایسی محفل ہوتی ہے سن لیں آپ ارز کر رہا تھا کہ پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلا ختم کرنے لگا ہوں یہ عنوان پھر آگے چلتے ہیں پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلا اتنی خوشبو کہ چلے تو گلیاں مہکیں چلے تو گلیاں مہکیں صحابہ کو ڈھونڈنا ہوتا ڈھونڈنا ہوتا صحابہ کو تو کیا کرتے پتا ہے وہ کسی سے پتا نہیں پوچھتے جدر سے تازہ خوشبو آتی ادھر سی گزرتے چلے جاتے حضور کو پا لیتے ہاں صحابہ حضور سے مسافہ کرتے تو دن بر ان کا ہاتھ مہکتا صحابہ سمجھ جاتے حضور سے مسافہ کر کے آیا ہے بس ایک بات کہہ دو ان کے حسن پر ایک بات کہہ دو ان کے حسن پر اللہ اکبر ان جیسا حسن والا ان جیسا جمال والا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں جس نے دیکھا فیدہ ہو گیا جس نے دیکھا شہدہ ہو گیا آخری بات حسن پر کہنے لگاؤں اس اندوان کے حوالے سے دیکھو کسی کا بھی حسن ہو جو دیکھے گا توجہ کرنا کسی کا بھی کتنا ہی بڑا حسین ہو جو دیکھے گا وہی پیار کرے گا تنہا یہ میرے نبی کا حسن ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ بھی پیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور جو نہیں دیکھتا وہ بھی پیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے میں سوٹا ہوں یا اللہ ایسے کیوں ہوا تو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں پتہ اس پر کہ حضور کو بغیر دیکھے لوگ اس لیے پیار کرتے تھے کہ حضور کو اللہ نے حسن کا تیر کمان دیا تھا کیا دیا تھا تیر کمان دیا تھا حسن کی تلوار نہیں دی تھی حسن کی تلوار نہیں دی تھی کیا دیا تھا تیر کمان دیا تھا اور وہ کمان کیا تھا تو پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں ان کے بھوے جو تھے نہ عبرو ان کے عبرو جو تھے وہ مثل کمان کے تھے اور ان کے جو پلک کے بال ہے وہ مثل تیر کے تھے اللہ نے نبی کو کھنجر دے کے حسن کا نہیں بھیجا حسن کی تلوار دے کے نہیں بھیجا بلکہ حسن کا کیا دے کے بھیجا تیر کمان میں نے کہا میرے علی شاہ صاحب تیر کمان کا کیا مطلب ہوا تو میرے علی شاہ صاحب کہیں گے کھنجر اور تلوار سے قریب والے پہ وار کیا جا سکتا ہے دور والے پہ وار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو دیر کمان ہوتا ہے اس سے قریب والا بھی شکار ہوتا ہے اور اس سے دور والا بھی شکار ہوتا ہے اللہ نے ان کو حسن کا دیر کمان دیا تھا قریب والا وہ بکر بھی شکار تھا اور یمن والا و میں سے گھر رئی بھی شکار تھا اور اللہ وقت پر وہ تو سائری دور کی بات ہے آپ بھی حسن کا دیر کمان چل رہا ہے ارے بھی دیکھیں جب یہ عالم ہے تدیدار کا عالم نارے تدیر نارے رسالت لپا یہ دعا یہ دعا آپ کا ایک عنوان محسن انسانیت کی آمد حضور اتنے خوبصورت دماغ میں ہے ذہن میں ہے نہیں پورا ذہن میں تو اتنا رکھ لینا ذہن میں اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاؤ میں جانے تجلہ کہوں تجھے اب توجہ اب توجہ اب توجہ گھر والے کی گھر والے کی بات ہو گئی اب توجہ گھر کے مالک کی بات ہو گئی گھر کے مالک کی بات ہو گئی مالک کونین کی بات ہو گئی اب جس کے گھر والوں کا ذکر رکھائے اللہ اللہ وہ چار تن جو ان کے ساتھ ہیں ان کا اب ذکر کریں حضور کتنے خوبصورت توجہ اب بات لمبی کروں گا کہ گھنٹا فیر جائے گا نا صرف یاد دہانی کرارا ہوں اتنے خوبصورت ہے حضور کہ ان کے حسن کا عادہ یوسف کو ملا اتنے خوبصورت ہے حضور چان ان سے خیرات مانگے صورت ان سے خیرات مانگے پوری کھنات ان کے نور سے منور ہو تو حسین ہو یہ سب کچھ آپ جان گئے یہ سب کچھ آپ مان گئے اب حسان کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں آپ جیسا کوئی نہیں جبریل کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں مکمل تو کوئی نہیں اس لیے کہ کوئی نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا لمیادی نظیروں کا فی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا جب راج کو تار تو ریسر سہے اے تجھ کو سہے تو سرا جانا مردوں میں ان جیسا کوئی نہیں وہ بہت خوبصورت وہ بہت حسنوالے وہ بہت جمالوالے پوری کائنات متفق کوئی ان کی طرح نہیں انہوں نے اعلان کیا اچھکم مثلی کون میری طرح کوئی نہیں آنکھیں ان کی ایسی ہیں آنکھیں ان کی ایسی ہیں اٹھ گئی جس طرح دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام بھویں ایسی ہیں جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام سارا ایسا ہے جس کے ماتِ شفاعت کا سیرہ رہا ان چبینے سعادت پہ لاکھوں سلام ہوت ایسے ہیں پتلے پتلی گلیں خود سے کی پتیاں پتلی پتلی گلیں خود سے کی پتیاں ان نبو کی نذاکت پہ لاکھوں سلام جاگتے رہنا کبھی بھی ایک جملہ ایسا کہتوں گا کہ پوری تنگلیر ختم ہو جائے گی منور شاہ آپ کی توجہ میرے مرشید تیری دعا لے لے آیا ہوں اس لیے کہ میرے گوز کا تو دارِ خلیفہ ہے آپ کی توجہ آپ کے گھر کی بات کہنے آیا ہوں توجہ کرنا سارا ایسا توجہ کرنا جاگتے رہنا سارا ایسا جس کے ماتِ شفاعت کا سیرہ رہا ان جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلیں گزت کی پتیاں ان نبو کی نذاکت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہیے خدا چشمائی علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی باربات وہیے خدا چشمائی علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اللہ وقت پر جس سے تاریخ دی جگ مگانے لگے وہ جمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجہ بہرے سماحات پہ لاکھوں سلام سنو کتنے خوصورت ہیں سر بے مثال آخ بے مثال لب بے مثال تاپ بے مثال تپسو بے مثال تقلم بے مثال سخاوت بے مثال چجاہت بے مثال بال بے مثال آل بے مثال سب بے مثال اب میں پوچھوں آپ کی طرح کوئی مردوں تو نہیں ہوا لیکن اب کائنات میں میں ڈھونوں گا کہ کوئی تجھ سا حسین ہوا کیا ہے کوئی تجھ سا حسین ہوا کیا ہے کوئی تجھ سا حسین ہوا کیا ہے تو میری ماں ہم سب کی امی جان ام المومنی جس کے لئے سور نور کی آیتی آتی ہو صدیق کی بے کی صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا جب میں نے پوچھا اماں گھر والے ہی صحیح بول سکتے ہیں یوں تو سب کے بولنے پہ اعتبار ہیں لیکن زیادہ زیادہ مشاہدہ گھر والوں کا ہے آپ نے تو بہت دیکھا نبی بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال میں نبی کی طرح کسی کو ڈھونڈنے لگا ہوں ہے کوئی تو میری ماں ام المومنی نائشہ صدیقہ کہتی ہے ہاں ہاں میں نے ایک ذات دیکھی جس کی صورت جس کی صیرت جس کا چلنا جس کا بولنا جس کی شکاوٹ جس کا اٹھنا جس کا بیٹنا جس کی صرت جس کی صرف میں نے موسیقی محبوب بن سکتا ہے بیوٹی کی بنیاد پہ تو حضور ہیں اور حضور کے حسن سے ہو بہو جس کا حسن ہے میری عوقات کیا ہے میری عوقات کیا ہے میں کون ہوں میں تو نام بھی لینے ڈرتا ہوں میں تو نام بھی لینے ڈرتا ہوں لیکن ان کا حسن سنو اور امہ اشاہ کہتی وہ صورت میں بھی ایسا ہے ہو بہو اپنے بابی وہ چلتی تھی تو بابا کے چلنے کا انداز وہ بولتی تھی تو پھول جھڑتے تھے ایسا لگتا تھا بابا بولنا سخاوت بھی ویسی تھی میں نے عرض کیا اس پر اصل میں قادمی نجیب بھائی میں ایک محفل میں گیا شورا کی توجہ میں ایک محفل میں گیا تو کچھ لوگ منقبت پڑھ رہے تھے سیدہ پاک کی تو اس میں کلام کسی رافزی کا لکھا ہوا تھا اور اس میں کچھ گلت بات نہیں تھی تو میں نے کہا یار ذکر فاطمہ ہے پھر رافزی کا لکھا ہوا کلام کیوں ذکر فاطمہ ہے تو سنوی کہونا چاہیے حق تو میں نے ان سے کہا یہ مت پڑھوائی دوسرا پڑھا تو بہت خوبصورت کلام ہے لیکن کچھ گلتیاں کی ہے تو میں نے کہا چل میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں اسے زمین پہ تو وہ جو میں نے لکھا ہے شاعر نہیں ہوں انہوں نے لکھوایا ہے ہاں تو میں نے اس کو لکھ کے دیا کہ یہ پڑھا تھوڑی دیر میں ہو گیا کلام یہ پڑھا تو میں نے عرض کیا اس میں شکل میں شکل میں سخاو جود میں شکل میں سخاو جود میں باپ کی شبیح فاطمہ اللہ باپ کی باپ کی شبیح فاطمہ باپ کی شبیح فاطمہ پھر یہ حدیث کی ترجمانی کی میری اوقات کچھ نہیں پھر ایک حدیث اور یاد آئی ایک حدیث اور یاد آئی تو اس کی ترجمانی کی ہے بیان کیا ہے حضور سیدہ کو سونگتے دے سونگتے دے سونگتے دے کیوں سونگتے دے لوگوں نے پوچھا تو کہہ یہ جنت کی کلی ہے تو اس پہ عرض کیا ہے مصطفیٰ بھی سونگتے رہے مصطفیٰ بھی سونگتے رہے کیوں خلد کی کلی اے فاطمہ خلد کی کلی اے فاطمہ اور ان کا چلنا مجھے جب یاد آیا اممہ عائشہ کی حدیث میں کہ وہ چلتی تھی تو بابا کی طرح چلتی تھی تو ان کا چلنا مجھے یاد آیا تو میں نے عرض کیا اس پر انہوں نے کروایا میں نے کیا عرض کیا کچھ بھی نہیں اللہ ورہ میں نے عرض کی عرض کے اوپر کے عرش آیا عرش آیا جیسے فرش پر عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ عرش آیا عرش آیا جیسے فرش پر دیکھو چل رہی ہے فاطمہ اور کیوں کھڑے ہیں سید الرسول یہ بھی حدیث ہے کیوں کھڑے حضور کیوں کھڑے سب ان کے لئے کھڑے رہتے ہیں وہ کس کے لئے کھڑے کیوں کھڑے کیوں کھڑے سید الرسول دیکھو آ رہی ہے فاطمہ نا تکبیر نا عصارت عضبت مخدومہ کہے رہے خاندان مصطفیٰ کیوں کھڑے سید الرسول کیوں کھڑے سید الرسول دیکھو آ رہی ہے فاطمہ اور حضور کی ایک حدیث اور یاد آئی آقا فرماتے ہیں حسن حسین میرے پھول ہے پھول ہے حسین اور حسن پھول ہے حسین اور حسن پارسہ کلی فاطمہ پارسہ کلی فاطمہ اور استاد زمن سے لیے تھوڑا بڑھا دیا ہے استاد زمن سے لے کے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے عرض کیا ہے کہ جبرائیل آئے پوچھ کر جبرائیل مجھے اپنے شیر کی داد نہیں چاہیے مجھے مل چکا وہاں سے آپ کے شک کا امتحان ہے جبرائیل آئے جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی فاطمہ جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ اور بھیق مجھ کو بے طلب دیا بھیق بھیق مجھ کو بے طلب دیا تُو بڑی سخی ہے فاطمہ بھیق مجھ کو بے طلب دیا بھیق مجھ کو بے طلب دیا تُو بڑی سخی ہے فاطمہ بُدعِ نبی مطلع یہ اس کا بُدعِ نبی فاطمہ سو جے علی فاطمہ اور آخری میں تمنا کی ہے تمنا کی ہے اس سے پہلے والا شیر ہے وہی تمنا آخری مقتہ یہی ہے یہ امین یہ امین خانہ زاد سگر یہ امین یہ امین خانہ زاد سگر اس لئے کہ خانہ زاد میں تو گوست پاک گریب نواز والی سے پاک شاہ برکت اللہ سابر پاک سب ہی آتے ہیں تمہیں کہ خانہ زاد کہے کے رک جاؤں گا تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ برابری کی تو آگے بڑھا دی اپنی اوقات بھی پیش کر دی کہ سگر خانہ زاد ہوں لیکن سگر ہوں یہ امین خانہ زاد سگر کیا مانگ رہا ہے اس کو چاہیے کیا یہ اتنا چلا کیوں رہا ہے دادو فریاد کیوں کر رہا ہے پوری دنیا میں کیوں بھوگوم رہی ہے تو کہا یہ امین خانہ زاد سگر یہ امین خانہ زاد سگر طالب بقی فاطمہ یہ امین یہ امین خانہ زاد سگر طالب بقی فاطمہ اور بھی کمجھ کو بے طلب دیا تو بڑی سکھیے بیوٹی کی بنیاد پہ پیار ہو سکتا حضور کا حسن سنا سیدہ فاطمہ کا حسن کیونکہ اب اس کو میں کیوں بیان کر پاؤں گا ٹھیک اب آئیے سیدہ فاطمہ کے بعد دوسری شخصیت امام حسن اللہ 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 حضور کا حسن سنا سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر اپنے کندے پہ بٹھاتے ہیں امام حسن کو اس پہ سنیوں کو بولنا چاہیے تھک گئے تو بات ختم بیوٹی پہ بات ختم ہو جائے گی ابھی کولیٹی باقی ہے ابھی کولیٹی ابھی کولیٹی باقی ہے بس دو دو جملوں میں حسن و بیان کر رہوں اہلِ بہت کا لیکن ابھی کیونکہ میں تمید پوری کر چکا ہوں اب دو دو جملے سننے امام حسن صدیق اکبر کندے پہ بٹھا کے پھر رہے ہیں صدیق اکبر امیر المومنین خلیفت المسلمین افضل البشر باد الانبیاء بتحقیق سجد نابو بکر صدیق لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں سجدوں کا عقیدہ کیا ہے میں نے کہا سجدوں کا عقیدہ کیا ہے جو علی مرتضی کا عقیدہ وہی سجدوں کا ہم ناخلق گدار اولاد نہیں آئے کہ باپ سے ہٹ کے کوئی نیا موقف لائیں گے کیونکہ کیا موقف ہے مولا علی کا تو حضور محدث اعظمین کے چوچوی رحمت اللہ علی نے اپنے دادا کی موقف کی ترجمانی کیے کہتے ہیں مرطبہ حضرت سجدیق کا یہ ہے سیاد ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نابو بکس نارے تکبیر نارے عصاب عزبت صحابہ اکرام فیضان احلو بیت مصطفیہ لبک 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 سارے دور نسدیق والوں کو بتا دو اندیر اجالے میں بیٹھ کے سننے والوں کو بتا دو یہاں جتنے سادات اور علماء موجود ہیں سب کا عقیدہ مولا علی کی عقیدے کی طرح مولا علی کہتے ہیں حضور نے حضور نے جس کو ہمارے دین کے لئے منتخب کر لیا ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لئے منتخب کر لیا رسول اللہ نے کو حضور کھڑا کرتے آگے اس کو پیچھے کرنے کی جورت کون کا وہی ہے ازدق السادقین سید المتقی چشم گوش وزار پہ ناک سلام تو مرتب حضرت سدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا افسل البشر باد الانبیاء بی سید نبو وقر سدیق اپنے کندوں پہ بٹھا کے امام حسن کو لے کے پھر رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں پھر رہے اس سے پتا چلا یاد رکھنا سینہ پیٹنے والوں سے متاثر مت ہو نا ہمارا تعلق نہ ان سے جو محرم میں سینہ پیٹتے ہیں اور نہ ان سے جو ربی الو میں سینہ پیٹتے ہیں لپک 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 نہ رافزی ہے نہ رافزی ہے نہ ناس پی ہے اس لیے کہ محرم میں رافزی پیٹتا ہے اور ابھی لوگ پر میں خارجی پیٹتا ہے خوشی کیوں منا رہے ہو خوشی کیوں منا رہے ہو کیوں نہیں منا مولی صاحب وہ کہا نہیں حضور کی ولادت بھی بارہ کو ہے اور ویسال بھی بارہ کو ہے اچھا کیا کرنا چاہیے مہمہ شر رو رہی تھی تو ہمیں بھی گم کرنا چاہیے لیٹنگ کیوں مٹھائی کیوں جلوس کیوں خوشی کیوں تم لوگ گستا کے رسول ہمیں کہ اچھا ہم گستا کے رسول ہیں اچھا کہ ٹھیک ہے بات کرتے بات کرتے تم نے بھی کلمہ پڑھائے نا ہم نے بھی کلمہ پڑھائے تم نے بھی پڑھائے نا کلمہ ہم نے بھی پڑھائے خوشی منانے والا مامنہ ہمیں دے تو گم کرنے والا دیپارمنٹ آپ لے لوں آؤ تہے کر لو تہے کر لو جب تہے کر لو آپ کہتے گم کا دن ہے ہم کہتے خوشی کا دن ہے خوشیاں ہمارے دامن میں رہے گم آپ کرتے رہے پیت سینہ تا کہ دنیا دیکھ لے ایک محرم میں پیتا ہے ایک اور جس کے دل میں محبوب میں گھر تکار نہیں وہ ربی لف میں پھکت ہے لبی 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 یا رضی اللہ اچھا یہ تو لوجیکل بات ہو گئی اگر حدیث کی روشنی میں دیکھ حدیث کہتے نبی کا وسال حالانکہ نبی کا وسال بارہ ریوی لبی لبی کو نہیں ہوا کہ فلا کتاب میں میں کہ کتاب رکھ حساب تجھے بھی آتا ہے حساب ہمیں بھی آتا ہے رسول اللہ نے نوز الحجہ کو نوز الحجہ کو تصویح ہجری میں جمعہ کے دن حج کیا اس پہ پوری امت متفق ہے حضور نے حج کب کیا نوز الحجہ کو دس ہجری میں جمعہ کے دن وسال کب ہوا پیر کے دن ربی اللہ کے مہینے میں ربی اللہ تائے پیر کا دن تائے گیارہ ہجری بھی تائے اور ادھر دس ہجری تائے جمعہ کا دن تائے نوز لج تائے اب نوز لج ہجری کو حضور حج کرتے ہیں پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے سفر کا مہینہ آتا ہے ربی اللہ آجاتا ہے اب میری بات سننا نوز لج دس ہجری کو اگر جمعہ کے دن پڑتی ہے تو میرا چیلنگ ہے اگر تیس تیس کا بھی چان پکڑو گے تو پیر کے دن بارہ ربی لگ اس سال نہیں پڑ سکتی 29 39 کا بھی چان پکڑو گے تو بارہ ربی لگ اس دن پیر کو نہیں پڑ سکتی 29 30 پکڑ جس دن حساب کر لینا اگر پیر دن بارہ ربی لگ کو آ جائے امین القادری کہہ رہا آئے گنامی مگدوں کا زندگی بھر کے لیے بارہ ربی لگ کو وصال آئی نہیں حساب لگا کے دیکھو میں تکہ تم بھی حساب لگا سب تین مہینے کا حساب کرنے بس لگا کے دیکھو جمہ کے دن نو تاریخ پڑے گی زلجہ کی تو بارہ تاریخ کبھی پیر کو تین مہینے کے بعد نہیں پڑ سکتی اس کا حساب تم کس میں ہے صحیح مسلم میں کیا ہے آقا فرماتے جمعید المومنین جمعید جمعید یہ کہتے دو عید ہے رسول اللہ تیسری عید خود بیان کر رہے فرماتے جمعید المومنین کیوں جمعید المومنین ہے آقا فرماتے جمعید المومنین کے دن کیا کرتے روتے کہ خوشی کرتے ہوں بولو بھائی بولنا پڑے گا بھائی کیا کرتے ہو عید کو خوشی کرتے آقا کیا کرے جمعید مطلب کہ کون سا دن ہے یا رسول اللہ کیوں عید المومنین ہے وہ فرمائے اسی دن آدم پیدا ہوئے اسی دن آدم آدم پیدا ہوئے جس دن آدم لیکن ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی آقا فرماتے جمعید المومنین اس لئے کہ آدم پیدا ہوئے آدم جمع کے دن پیدا ہوئے اور جمع ہی کے دن آدم کا ویسال بھی ہوا اب ویسال بھی اسی دن اور پیدائش بھی اسی دن تو نبی کیا کہہ رہے ہیں پیدائش منانا ویسال کا کام ہو جس دن ولادت پی اور پیدا ویسال بھی ہو تو ویسال نہیں منانا کیا منانا جب ویسال اور ولادت ایک دن آ جائے تو ولادت کی خوشی کا ذکر ہے اگر ایک دن بھی ملا تا اور ویسال تم ثابت کر دو جب کہ کر نہیں سکتے میں حساب لگانے کی بات کر رہا نہیں ہو سکتا بات دور نکلی اس کیا کر رہا تھا مت بات دور نکلی توجہ اپنے کندے پہ بٹھا کر امام حسن کو لے کے گھوم رہے کسی نے کہا امیر المام نیو سے صدیق اکبر سے ابو بکر کیا کر رہے ہو ابو بکر کیا کر رہے ہو حسن کو اپنے کندے پہ بٹھا کے پھر رہے ہو فرمایا تجھے میں نے اپنے نبی کو ایسے ہی کر دے دیکھا ہے اللہ 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 میں نے اپنے نبی کو ایسے ہی اس میں کر رہا ہوں اور امام حسن کو دیکھ کے صدیق اکبر نے کیا کہا پھر وہی آنا پڑے گا بیوٹی اللہ 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 حضور کی بیوٹی سن چکے سیدہ فاطمہ کا سکر سن چکے صدیق اکبر نے جب امام حسن کو دیکھا وہ پیشانی چھوک کے کہا حسن تو اپنے باپ علی جیسا نہیں ہے تو تو میرے نبی کے جیسا نال تکبیر نال رسال فضائل اہل بیت مصطفی لباک یا رسول اللہ اب جلدی 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 چل کے جلدی جلدی چل کے بات مکمل کرتے ہیں امام حسن کو کیا کہا تو میرے نوی جیسا ہے امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ تھے اور امام حسین سینے سے لے کر پیر تک مشابہ دیکھ حدیث اور دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ امام حسین کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حسین سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا اسی لیے تو علامہ جامی عبد الرحمان جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسین مدینے کی گلیوں میں یا کوفہ کی گلیوں میں چلتے تھے رات میں تو آب کے چیرے سے نور کی ایسی شوائیں نکلتی تھی کہ گلیاں منور ہو جایا کرتی ایسی بیوٹی ہے اس خاندان کی اب اخیر میں بچتا کون ہے امام حسن ہو گئے امام حسین ہو گئے ان کی امی سیدہ فاطمہ ہو گئی توجہ حسن ایسے حسن ایسے اگر کوئی غلط پڑے تو حسن کو حسن پڑے گا یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اگر کسی کو حسن پڑنا نہیں آیا اور غلط پڑا تو حسن کو حسن پڑے گا اور کسی کو حسین پڑنا نہیں آیا اور اگر غلط پڑنا تو حسین کو حسین پڑے گا نارا تکبیر نارا حسین یا حسین یا حسین یا علی کتنے خوبصورت دونوں سن لیا امی کا ذکر نانا کا ذکر دونوں شہزاد کا کا ذکر حسن پھول ہے حسن رہان رسول ہے حسن ہم شبی مصطفی خوبصورت ہے حسین جمیل سن لیا سب اب آئیے علی کیا ہیں اللہ 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 لیکن لیکن ایک مہورہ بولوں گا پہلے ایک مہورہ بولوں گا بولوں نا اجازت سنو 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 محسن انسانیت کی آمد اور اہل بیعت کا ذکر ہے ایک مہورہ ہمارے انڈستان میں اگر کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو تم کیا کہتے ارے وہ تو اس کا باپ ہے باپ وہ تو اس کا کیا ہے جیسے کوئی کہنا امین القادری تم نے فلا مقاریر کو سنا وہ سنا کتنا اچھا بولتا ہے اس کو چھوڑ اس کو سن وہ اس کا بی باپ ہے مطلب کیا مطلب کیا اس سے بڑا مقاریر ہے آپ نے فلا نازم کو سنا ہاں سنا بہت اچھا بولتا ہے وہ نازم بگا رہے اس نازم کو سن وہ اس کا بی باپ ہے باپ مطلب کیا نکلا اس سے بڑا نازم ہے وہ فلا شاعر کو سنا ہاں سنا اس کو سن وہ تو اس باپ ہے مطلب اس سے بڑا شاعر ہے باپ کا مطلب اس سے بڑا شاعر ہے دیکھو ہماری جماعت میں ایک علم تھے پہلے بتاؤں ایک مقرر ہوا ہندوستان میں وہ بہت لوگوں کو تکلیب میں ڈالتا تھا لوگوں کو دڑھاتا تھا اس مقرر کا نام تھا حقانی جدر جائیں لڑائی لگائے جگڑا لگائے فساد پھیلائے حضور کی گستاغی کریں وہ حقانی کوئی روک نہیں پا رہا تھا ہماری جماعت کے ایک علم تھے ان کا نام تھا محمد حسین مدوب انتقال ہو گیا اللہ رحمت فرمائے انہوں نے اس کو لگام دی تو لوگوں نے کیا کہ بتائیں لوگوں نے کیا کہ یہ حقانی کا باپ ہے باپ اس سے بڑا مقرید ہے اس کو روک لگا دی بگا دیا اس کو شکست دے دی اس کو اس کے آگے اس کی کوئی حقات نہ رہی تو محمد حسین صاحب کا نام لوگ بھول کے اور لوگ ان کو پوری زندگی ابو حقانی ابو حقانی کہتے رہے میں آئی کی نہیں آئی آئی اب آپ کہتے حسن کو غلط اگر کوئی پڑے گا تو حسن پڑے گا اور حسین کو کوئی غلط پڑے گا تو کیا پڑے گا حسین یار جن کے نام اتنے خوبصورت ہو ان کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی تو لوگوں نے کہا حسن حسین جیسا خوبصورت کوئی نہیں میں نے تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مات اس لیے کہ علی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی کا نام چپتا ہے تصویروں پر وہ نام چپتے چپتے قلندر بن جاتا ہے جس کو قلندر علی کا سمجھ میں نہیں آتا اس کو علی کی سمجھ میں آنے والا ہے اور علی کی آئے پر دو علی کی آئے بات ختم کر دو علی کی آئے سنو علی کی آئے آپ کہتے ہو نا منور انعبادی جیسا کوئی نہیں میرے انعباد میں تو میں نے کہا علی اس کا باپ ہے باپ 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 علی ہے بڑی لمبی عمر ہے علی اس کا باپ ہے باپ میں نے دیکھا تم علی کو بھر نہ چاہنا چاہتے ہو میں نے کہا تجھے کوئی ایسا بندہ دیکھتے دنیا میں جو اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے ہاں ہم نے کلیر میں دیکھا علی احمد صاحب نے کو تو میں نے کہا علی اس کا بہا بہا تجھے ایسا کوئی بندہ ملتا ہے ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے کہ جس نے ساگر کو خاگر میں سمیٹا ہو کہا ہاں وہ اجمیر کا مہین ادیل ہے میں نے ملتا ہے سنو 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 علی بیان کرنے لگا سنو سدیق بیان کرتے تو کھل کے بولتے عمر بیان کرتے تو کھل کے بولتے اسمان بیان کرتے تو کھل کے بولتے علی بیان کرتے تو کھل کے بولتے اسی لیے ہمارے لیے معاملہ یہی ہے جب ہم سدیق اور عمر کی فضیلت بیان کرتے امام شافی کہتے ہمارا تو حال ہی ہو گیا ہے کہ جب ابو بکر کی فضیلت بیان کریں تو ہم لوگوں کو ناسبی اور خارجی دکھنے لگتے ہیں اور جب علی بیان کرتے ہم لوگوں کو رابزی دکھنے لگتے لیکن ناسبی ہے ناسبی ہے ہم تو سنی ہے سنی ہم جس کا ذکر کرتے توجہ کرنا چمنا سننا ہم جس کا ذکر کرتے نفاف اور محفل دیکھ نہیں کرتے ہم تو شخصیت دیکھ ذکر کر محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پر لوگوں کے دل چھوٹے بڑے ہو جاتے نفاف کے چھوٹے بڑے ہونے پر لوگوں کے دل چھوٹے بڑے ہو جاتے نہ محفل دیکھتے نہ نفاف دیکھتے ہم تو ذات دیکھ ذکر کرتے کیوں اس لئے کہ ذات جو خیرات دے گی کسی کیا اوقات کوئی دے سکتا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اس لئے ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں کھل کھل کے کرتے ہیں کیونکہ ہم ذکر بیچنے والے نہیں ہیں ہم ذکر کے وجہ سے اپنی نجات چاہتے نارے بگی نارے رسال نارے حیدلی نارے حیدلی نارے حیدلی میرا عنوان میرا عنوان مت بھول نہ توجہ کر نہ کہ جس نے ساگر کو خاگر میں سمیتا وہی نجمیر والے ہیں میں نے کہا علی اس کھاوی باہ باہ میں نے کہا تو نے کوئی ایسا بھی دیکھا کہ جو ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے ہیں ایسا بھی بھوکا دیکھا کوئی ایسا کہ جس کو خدا قسمیں دے دے کر کھی داتا ہے ایسا بھی کوئی بھوکا دیکھا چیلان میں عبدالقادل چیلانی کو دیکھا میں نے کہا علی اس کا بھوکا بھوکا علی اس کا بھوکا میں نے کہا میں نے کہا کہ تو نے کوئی ایسا بھی چودہ سال میں بادل اور شجا دیکھا جو گردن کتا کہ اللہ کا دین بچائے کہا ہا وہ پیرائی پہ محسوس سالار کاسی کو دیکھا میں نے کہا نہیں اس کا بھی باپ 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 اس کے بعد کس کو کس کو کہوں کس کو کس کو چھوڑوں کس کا ذکر کروں کس کا انتخاب کروں کہا لینے والا نہیں دینے والا جو دیوہ میں ہے واری سے لیوہ نہیں واری سے دیوہ تو دیکھا تھی کہا وہ واری سلی ہے میں نے کہا نہیں اس کا بھی باپ میں نے کہا کوئی ایسا بھی دیکھا ویسال کے بعد بھی جس کو لوگ زندہ شاہ کہتے ہیں ویسال کے بعد بھی کوئی کسی کو زندہ شاہ کہتا ایسا بھی دیکھا کہا وہ ہمارا مدار زندہ شاہ مدار بدیو دین بدیو دین زندہ شاہ مدار ان کے مثال کے باپ بھی لگ ان کو زندہ گئے میں نے کہا لی اس کے ہمارے تکبیر شاہ یالی یالی شاہ برکت تکنا مہار بھی جب اللہ کا سکر کرتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کا سکر کرنے لگتے تھے وہ ایسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے میں نے کہا علی ان کا بھی باپ ہے اب سب کی بات کریں تو بہت ہوگی آئیے گربلہ ہی میں چلے آتے ہیں کہا جو جوانی لٹا دے وہ علی اکبر میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے کہا جو چھے مہینے کے معصوم بچپن کو لٹا کے سن لو کہا ہم نے بگداد میں یا کوفہ میں ایسی ہستی دیکھی کہ امام آزم جیسا جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے ہم کو ایسے لگا یا اللہ کو سو بار خواب میں دیکھنے والا جس کی جوتی سیدھی کر رہا ہے تو امام اتنا بڑا جوتی سیدھی کرنے والا جوتی والا کتنا بڑا ہوگا میں نے کہا کون تھا جعفر سادق میں نے کہا نہیں اس کا ہی بار اللہ 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 جو دین کے لیے سب لٹا دے جو دین کے لیے سب لٹا دے سر کٹا دے گھرانہ لٹا دے وطن لٹا دے دولت لٹا دے سب لٹا دے اور بالے کرتا ہوں تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں نے کہا وہ کون ہے جو قیامت تک دین زندہ کر گیا میں نے کہا وہ کون ہے جو ایسا اللہ اکبر تو لوگوں نے کہا جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں جو شاہ ہے اسے حسین کہتے ہیں جو بادشاہ ہے اسے حسین کہتے ہیں جو دین کے لیے سب لٹاتا ہے گھر لٹایا سر کٹایا حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچا کہ خدا پوچھتا ہے حسین بتا تیری جائے اسے حسین کہتے ہیں جو اللہ اکبر پوری کائنات کو خیرات دے اسے حسین کہتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء میں نے کہا یہ حسین کون ہے تو آواز آئی محمد علی جوہر کی قتل حسین اسلام مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حفی چالندری کی آواز آئی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین لوگ حسین کی عظمت کے چرچے کر رہے ہیں حسین کسی ایک قوم کا لیڈر نہیں حسین صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں حسین صرف اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والوں کے لیڈر نہیں حسین سب کے لیڈر حسین سب کے قائد حسین سب کے رہنہ بیٹی کی عبرو لٹے گی حسین بچائیں گے خیرت حسین بچائیں گے دین مٹنے لگے گا حسین بچائیں گے بھائی بھائی میں اقتلاف ہوگا حسین بچائیں دین کی عظمت کو واپس سے حسین کی عظمت ہے جو ہے وہ دوبالہ کرے گی یہ حسین ہے میں نے کہا حسین کون ہے لوگوں نے کہا حسین جیسا کوئی نہیں حسین بے مثل حسین بے مثال حسین بے مثل حسین بے مثال تو میں نے کہا اس حسین کو جانتا ہے وہ حسین کون ہیں خواہ جو نبی کے کندے پہ بیٹھے وہ حسین جس کے لیے نبی سجد طویل کرتے وہ حسین جس کے لیے نبی حالت نماز میں اپنے پیروں کو دراز کرے وہ حسین جس کے لیے نبی جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے آئے اٹھا کے اوپر لے جائے موسیقی ملے گالی اس کامی